اسلام علیکم پیاری دوستو جیسے کہ آپ جانتے ہیں دردانہ رحمان اوفیشل پہ میں کسی نہ کسی شعبے کے بندے کو لے کے آتی ہوں چاہے وہ ایکٹر ہو چاہے وہ سنگر ہو چاہے وہ ڈاکٹر ہو چاہے وہ کسی شعبے سے بھی ہو آج میں آپ کو جن سے ملوانے جا رہی ہوں وہ میں یہ کہہ سکتی ہوں آپ کو کہ وہ ایک جیسے آرٹسٹوں کی فینیوت پرستار بہت محبت کرنے والے ان کی خدمت کرنے والے ان کو پیار کرنے والے اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایسی لوگ دنیا میں ہیں تو ہم لوگ بھی زندہ ہیں کیونکہ پیار کرنے والے جب آپ کے ساتھ ہوتے ہیں تو انسان بہت فریش ہو جاتا ہے اس کی حسنہ افضائی ہوتی ہے اور وہ درہ بڑا زندہ دلی سے کام کرتا ہے تو آج میں جن سے ملوانا چاہتی ہوں آپ کو وہ ہماری فیلم انڈسٹری کے بہت اچھے انسان ہیں اور بہت خدمت گزار ہیں اور فنکاروں سے بے خد محبت کرتے ہیں اور ان کا بہت بڑے بڑے فنکاروں سے تعلق ہے نقمہ بیگم سے زیبہ بیگم سے اور دردانہ رحمان سے جتنے بھی فنکار ہیں وہ سب سے بہت پیار کرتے ہیں اور خود بھی بڑے وہ کام کرنے والے کام کے بندے ہیں یعنی الیکٹیشن کا کام وہ جانتے ہیں اور ہر قسم کا وہ کام کرتے ہیں تو ابھی میں ملواتی ہوں آپ کو اکرم کاکا جی سے اسلام علیکم کاکا جی وعلیکم اسلام میرے جی بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کر اور میں اتنا خوش ہوں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ میں ایک سینئر ادا کا دردانہ رحمان کے چینل کا انٹریویو کر رہا ہوں میں سے خوشی کا اظہار نہیں ہو رہا اچھا تو پھر آپ کیسے خوشی کا اظہار کریں گے بھر جی تو آپ کی محبت ہے مجھے آپ نے ٹائم دیا اور میں کبھی سوٹا تھا جی میں دردانہ سے مل سکوں گا یا نہیں آج میری یہ خوشنسی بھی ہے کہ میں ایک اچھی اتنی بڑی لیجڈ اداکار دردانہ رحمان میں تو پہلے انہیں سلوٹ مارتا ہوں بہت شکریہ بہت شکریہ جی اللہ کا شکر میں بالکل ٹھیک ہوں گریٹ ہیں اس لیے گریٹ ہیں کہ آپ سب سے پیار بانتی ہیں سب سے محبت کرتی ہیں جو فنکار ہیں انہیں گھر پہ بلا کر کھانا اپنے دلی لگو سے اور دل کی گھرائیوں سے ان کی خدمت کرتی ہے اور پیار بانتی ہے ہمیں بہت اچھا لگتا ہے ہم دیکھتے ہیں جی دردانہ رحمان اتنی فراغ دیل ہے اس دول میں تو کوئی بھی نہیں اپنوں کو نہیں چار دن پوچھتا تو یہ آپ کی بڑی بات ہے میں آپ کا بڑا شکریہ ادا کرتا ہوں اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ آپ میرا انٹریویو کرنے لگی ہیں اکرم صاحب آپ یہ بتائیں آپ کا نام تو اکرم ہے تو یہ لوگ آپ کو پیار سے کاکا کہتے ہیں کاکا کیا مطلب کاکا کیسے کہتے ہیں کاکا کا مطلب جب میں چھوٹا سا تھا تو گھر والے نا پیار سے مجھے کاکا کر کے بولاتے تھے تو وہ پھر چل سو چل گھر والے اببا جی رشتہ داروں نے کاکا کاکا چھوٹا بچہ بڑا خوب سے تو اکرم صاحب آپ یہ بتائیں آپ کتنے عرصی سے فلم انڈسٹری میں ہیں اور سب سے پہلے کس کو دیکھ کے آپ کو شوق ہوا کہ میں سٹوڈیو میں جاؤں میں اس آرٹسٹ کو ملوں یا اس کو دیکھ کے آپ دیوانے سے ہو گیا ہوں مجھے بڑی اثرت تھی کہ میں محمد علی سے ملوں تو میں نے اس کی فلمیں دیکھنا شروع کری تو پھر وحید مغاد کی بھی دیکھتے تھے لیکن وحید کو تو میں نے دیکھ لیا ہوا تھا اثرت تھی مجھے محمد علی کی دیکھنے کی ان کو دیکھا ان کو دیکھا ماشاءاللہ ان کے گھر بھی آنا جانا زیبہ بابی نے مجھے بیٹا بنائے سنے زیبہ بابی آپ سے بہت پیار کرتی ہیں میں انہیں دل سے ان کی گھرائیوں سے ان کی عزت کرتا ہوں ہم میرا بڑا خیال کرتی ہیں اور فون میں رابطے سے رہتی ہیں اکرم کاکہ کیا حال ہے تو مجھے بڑا اچھا لگتا ہے تو یہ جو فنکار ہیں دودانہ جی یہ ہمارے سرمایہ تھے ہمارے دور کے ہماری آٹنگ تھی ہم انہیں نہیں بھول سکتے تو ہمیں اچھا لگتا ہے آپ لوگوں سے پیار ملتا ہے آپ اتنے پیار سے لوگوں سے ملتی ہیں آپ میں کوئی غرور نہیں ہے آپ کے در پہ کوئی بھی آیا ہے تو جی دودانہ صاحب باہر کوئی آیا ہے آپ نے اسے بلا لینا ہے پھر کھانا وگانا یہ لاؤ وہ لاؤ آپ تو اتنی فراق دیل ہیں مہمان نوازی ہیں یہ تو مسال ہے پوری فلم دستری میں میں نے خود نشوں سے سنا ہوا ہے کہ دودانہ جیسی مہمان نواز تو ہے ہی کوئی نہیں کاکا جی ہر بندہ اپنا نصیب کھاتا ہے لیکن بعض لوگ ہوتے ہیں جن کا اتنا دل نہیں ہوتا لیکن میں بشے کتنے امیر نہیں ہوں میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں لیکن میرا دل چاہتا ہے میری گھر کوئی بھی آیا چاہے میں اسے چائے پلاؤں پانی پلاؤں سیون اپ پلاؤں کھانا کلاؤں اور اللہ تعالی مجھے اس بات کا اس کا عجر بھی مجھے دیتا ہے میں کسی کو کھلاتی ہوں کوئی اللہ کا بندہ مجھے دے جاتا ہے اور میں اس بات سے بہت خوش ہوں جو میں خدمت کرتی ہوں اس کا اللہ تعالی مجھے عجر دے دیتا ہے میں کوشش کرتی ہوں میری گھر پہ کوئی آئے چاہے میری دروازے پہ کوئی آئے میں اسے خالی نہ بھیجوں اور یہ میرا شوق ہے اور اللہ تعالی بھی فرماتے ہیں کہ قرآن پاک پہ بھی لکھا ہے کہ آپ بھوکوں کو کھانا کھلائیں پردیشیوں کا خیال رکھیں اور یہ باتیں اللہ کو بہت پسند ہے شاید میں اسی لئے یہ باتیں سب کچھ کرتی ہوں اچھا کاکا جی مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے فیورٹ آرٹسٹ یعنی ہیروین ہیرو یا ویلن یا ویمپ کون سیسے جس کو آپ دیکھیں آج بھی آپ کی آنکھیں جو ہے نا وہ ایسے تر ہو جاتی ہیں وہ میڈم جی بات یہ ہے کہ ایک تو ہوتا ہے نا کہتا ہے جی میرا فیورٹ ایک ہیرو ہے لیکن جو ہمارے جو ہیرو ہیں جو آپ ہیں زیبا جی ہیں نیشو بیگم ہیں تو یہ سب بھی پیار کے لائک ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے دور میں جو کام کی ہے نا جیسے بندہ اندر کے لگاؤں سے خوب کر کام کرتا ہے نا تو بڑا اچھا لگتا تھا آپ لوگوں کو کام دیکھ کے یہ نہیں کہ آپ سب ہی ہیں زیبا بابی ہیں دودانہ رحمان صاحب ہیں ماشاءاللہ آپ اتنی سینئے رضاکار ہیں آپ کو تو خطاب دینا جیسے پری چیرے کا تو میں تو اس لیے ان فنکاروں سے سب سے محبت ہے ایک جیسے یہ نہیں کہ اس کو کہتا ہے زیبا بابی میری فیورٹ ہے آپ بھی ہیں سب افنگاروں کو آپ پیان کرتے ہیں سب سے محبت ہے اچھا گاگا جی آپ یہ بتائیں کہ اپنی زندگی کا کوئی ایسا واقعہ سنائے جو آپ کا بڑا دلچسپ واقعہ ہو جس میں آپ آج تک نہیں بھولا میں ایک دفعہ کا ذکر ہے شوٹنگ ہو رہی تھی فلم یہ پرواہ نہیں وحید مراد کی یہاں پہ نا ساندھار اوڑ پہ ایک سٹوڈیو تھا جو اب ختم ہو گیا ہے وہ تھا میرا خیال ہے مندر اوڑ پہ تھا بہت اچھا میں نے بھی وہاں بڑے کام ہاں آپ کی فلمیں بھی وہاں بنی ہوئی ہیں سنائی سٹوڈیو نہیں اے ایم سٹوڈیو اے ایم سٹوڈیو اے ایم سٹوڈیو وہاں پہ بھائی صاحب کی شوٹنگ ہوتی پرواہ نہیں اچھا تو وہ نا انہیں شوٹنگ کا جرمیان کہہ آ رہے تھے اُلٹی کر رہے تھے تو ہم لوگ کھڑے ہوئے تھے تو وہاں پہ نا بدر منیر کھڑا ہوا تھا بیٹ کے ساتھ تو وہاں جھاڑی میں ایک ساپ دیکھا تو شوٹنگ چل رہے تھی تو وہ بدر منیر صاحب نے کہا وہ ساپ اور ایک دم صاحب جو پیچھے ہوئے نا تو میں بھی در کے بھاگا تو میرا پانچھنے ساپ کے پاس ایسے آیا تو مجھے ایسے محسوس ہوا اور لگا مجھے روڑا ہے تو وہ ایسے لگا جیسے ساپ نے کاٹ لیا اب مجھے یہ ویہم ہو گیا کہ ساپ نے کاٹا وہاں پہ ہمارے ایک مامو تھے وہ پٹی کرتے تھے ایکٹروں کی تو وہ مجھے لے گئے ڈاکٹر کے پاس وہاں پہ انہوں نے چیک کروایا انہوں نے کہا یہ تو ساپ نے نہیں کاٹا ہے یہ تو ویسی زخم بن گیا تو وہ کتنا عرصہ مجھے ویہم سا ہو گیا ویہم رہ گیا ویہم کا کوئی علاج نہیں تو جب بھی میں سوچتا ہوں کہ وہ چھوٹ میں یہ درد ہوتی ہے سردیوں میں خاص کر تو میں سوچتا ہوں کہ یہ وہ ساپ نے کاٹا ہوا تو مجھے لومٹے کھڑے ہو جاتے ہیں تو میں کہتا ہوں یہ مجھے بھائی صاحب کی فلم کی شوٹنگ نہیں بھولتی پرواہ نہیں کی تو یہ آج بھی میرے ذہن میں نقص ہے کہ ویہم کی شوٹنگ پر مجھے سے یہ واقعہ ہوا تھا وہ بھائی مجھے نے ویسی کہہ دیا کہ ساپ نکلایا کوئی زندگی میں بہت بڑی خواہش حسرت جو بھی تک پوری نہ ہوئی ہو اس کی منزل ڈھوننے کے لئے ابھی تک آپ تک کو دات میں لگے میں اور مسلسل محنت کر رہے ہیں آن جی اللہ کی بڑی مہربانی ہے بی بی ملی ہوئی ہے اولاد ہے بہن ہے والدہ ہیں والدہ صاحب تو فوت ہو گئے ہیں میری خوش نظیبی ہے مقریب والدہ ہیں ابھی حیات ہیں ماشاءاللہ بانوے سال ان کی ایج ہے تو ابھی بھی وہ چلتے پھیرتے ہیں تو میری دعائیں جو ہیں ان کے لئے ہیں اور ان کی دعائیں میرے لئے جو آج تک میں چل پھیر رہا ہوں تو مجھے انہوں نے کبھی نہیں کہا اتنا ٹیم کیوں سے انہوں نے پتہ ہے یہ فنکاروں سے محبت کرتے ہیں بی 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 جی کہتے ہیں یہ کہیں باہر کوئی غلط کام نہیں کرتا کوئی میرے میں عیب نہیں ہے آپ لوگوں سے محبت ہے تو اس سے مجھے اور کوئی نہیں ہے اچھے کاکہ جی ایک پرسنل سی بات ہے پوچھنی تو نہیں چاہیے لیکن پوچھتی ہوں میں اپنے ہر انٹرویو میں کیا کبھی کسی سے عشق کیا یہ آیا نا مذہب والی بات جب میں عشق کرتا تھا پڑھائی کا دور تھا جب سکول کا تو ساتھ سال اس شکشے سے میں نے عشق کیا تو گھر والے نہیں مانے تو میری بڑی خواہش تھی تو میں نے کہا اللہ بہتر ہی کرتا ہے تو آج جو میری بی بی ہے ماشاءاللہ میرے بچوں کا تعلیم دی ہے میرا خیال کرتی ہے میرے کپڑے بسرے رہنے سینے کا لیٹ ہو جائے تو فون کرتی ہے تو یہ تو بس ایک خواب ہوتا ہے آدمی کا جی اسے کیا اس سے شادی نہیں ہوئی یہ اللہ بہتر کرتا اب جو میری گھر والی ہے وہ پتہ نہیں کتنی اچھی ہے اس لیے میں کسی کو کچھ برا نہیں کہہ سکتا کہ اچھا اکرم صاحب آپ یہ بتائیں کہ کبھی آپ کو کسی فلم میں کام کرنے کا بھی شوق ہوا ہے نہیں میڈم مجھے کیمرے کے آگے آنے کا شوق نہیں تھا بس فنکاروں سے محبت تھی دیکھنے کا شوق تھا اس دور میں یار کبھی یہ فنکار ہم انہیں دیکھ سکیں گے تو آج میں وہی بات کر رہا ہوں جب آپ کی فلم بن رہی تھی اس کنچاوے گلی گلی تو میں نے کہنا دودانہ رحمان کیتی تھی نہیں سونی ہے یار کبھی ہم ان سے ملیں گے تو آج میری خوش نظیبی ہے کہ دودانہ رحمان میرا انٹریویو کر رہا ہے میں اس سے بڑی خوش نظیبی اور کیا ہے تو میں نے زیبہ بابی کو بھی کہتا ہاں کہ یار یہ ملے تو وہ ماشاءاللہ میرے میں ریزن ہے کیونکہ وہ خود بیسیکل اچھے ہیں میں ان سے اچھا ہوں نا تو وہ خود اچھے لوگ ہیں نہیں زیبہ بابی بہت اچھی ہیں میری بھی ان سے ملاقات ہیں اللہ ان کو زندگی دے سہے دے تندرستی دے سلامت رکھیں وہ ہمارے پاکستان کا بہت بڑا سرمایہ ہے اور دودانہ رحمان کی ہمیشہ ان کے لیے دعائیں ہیں ان کے لیے کیا سب بھی آرٹسٹوں کے لیے کیونکہ میں خود آرٹسٹوں کو بہت محبت کرتی ہوں تو باقی کاکا جی اور بات کہنا چاہیں تو کہیں کہ اللہ آس ہمارا سوا ہے جی میں اللہ آپ کو خوش رکھے آپ اسی طرح ہستی کھیڑتے رہیں ہماری میں چاہتا ہوں کہ ہماری فلمی دنیا پھر واپس آجے وہ ماضی پھر واپس آجے ہم تو کہتے ہیں آپ ہمارے لیے آرٹنگ تھے ہمارا سرمایہ تھے تو میں تو اس لیے پاکستانی ادھاکاروں کو نہیں بولتا بہت شکریہ کاکا اکرم جی آپ نے بہت اچھا انٹروی دیا جی دوستو یہ تھے کاکا اکرم صاحب اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ہم سب فنکاروں کو نہ ہائٹ دیتے ہیں پیار کرتے ہیں جیسی آپ لوگ کرتے ہیں اور انہی کی پیار کی وجہ سے ہم لوگ اتنے جوش خروش میں رہتے ہیں ہمیشہ اور میں آپ کو میں نے بتایا تھا کہ میں ہر شعبے کے بندے سے آپ کی ملاقات کروایا کروں گی جی بہت شکریہ کاکا جی تھینک کیو بہت شکریہ سلامت رہیں ملتے ہیں کسی اگلے پروگرم کے ساتھ بہت شکریہ آپ کی دردانہ رحمان